بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر دو سو پندرہ کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے لو کا بیان آج کے ہمارے سبق کی عبارت ولو من حروف شرطے سے شروع ہوتی ہے آج کے سبق میں اولاں تو ہم یہ پڑھیں گے کہ لو جو شرط کیلئے آتا ہے یہ انتفائے اول کی وجہ سے انتفائے ثانی کیلئے آتا ہے یا انتفائے اول کیلئے انتفائے ثانی کی وجہ سے آتا ہے جو مہور اور ابن حاجب علیہ مرحمہ کا کیا نظریہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ثانیاں ہم اس میں یہ پڑھیں گے اس کو مزید فی سے پڑھنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر باق حکم کیا ہے اور اس پر بطور تفریح ہم ایک اور آیت کو بھی سمجھیں گے اس کے بعد پھر یہاں جملہ شرطیہ لانے کا جو مقصد ہے اس سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں اور ان اللہ علیہ کل شیئ قدیر سے کس چیز پر مہر لگائی گئی اس چیز کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بلا تخیر ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف اس کے بعد اس کی وضاحت بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں وَلَوْ مِنْ حُرُوفِ شَرْطِ وَظَاہِرُهَا اَتْتَلَالَتُ عَلَىٰ اِنْتِفَاعِ الْاَوَّلِ لِإِنْتِفَاعِ السَّانِي دَرُورَتَا اِنْتِفَاعِ الْوَلْزُومِ عِندَا اِنْتِفَاعِ لَازِمِهِ اور لَوْ حُرُوفِ شَرْط میں سے ہے اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ دلالت کرنا اول کے منتفی ہونے پر ثانی کے منتفی ہونے کی وجہ سے اس بات کی ضروری ہونے کی وجہ سے کہ ملزوم منتفی ہوتا ہے اس کے لازم کے منتفی ہونے کے وقت اور وَقُرِعَ لَأَزْحَبَ بِأَسْمَاعِهِمْ بِزْزَيَادَةِ الْبَائِ لَأَزْحَبَ بِأَسْمَاعِهِمْ بھی پڑھا گیا ہے باقی زیادتی کے ساتھ کہ قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ اِلَى تَحْلُقَ اور تم اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑھو یا تمہارے ہاتھ تمہیں ہلاکت میں نہ نال دیا وَفَائِدَةُ هَذِهِ شَرْطِيَتِ اِبْدَاءُ الْمَانِعِ لِجِهَابِ سَمْعِهِمْ وَأَبْسُوَارِهِمْ مَا قِیَامِ مَا يَقْتَدِيهِ اور اس شرطیہ کا فائدہ وہ معنی کو ظاہر کرنا ہے ان کی سماعتوں اور بسارتوں کو لے جانے کے لیے ساتھ اس تقاضی کی قیام کے جو اس کا مقتضی ہے وَالتَنْبِيُّ عَلَىٰ أَنَّ تَعْسِيرَ الْأَسْبَابِ فِي مُسَبَّبَاتِهَا مَشْرُوتٌ بِمَشْرِيطِ اللَّهِ تَعَالَىٰ اور اس بات پر تنبیح کرنا ہے کہ بے شک اسباب کی تاثیر مُسَبَّبَات میں اللہ تعالی کی مشیط پر مشروط ہے وَأَنَّ وَجُودَهَا مُرْتَبَتٌ بِأَسْبَابِهَا وَاقِعُمْ بِقُدْرَتِهِ اور یہ کہ بے شک ان کا وجود اسباب کے ساتھ مرتبط ہے اور اللہ کی قدرت کے ساتھ واقع ہیں وَقَوْلُهُ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ كَالتَصْرِحِ بِهِ وَالتَّقْرِيرِ لَهُ اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہ اللہ ہر شئے پر خاضر ہے گویا کہ اسی کی تصریح اور اسی کو مزید پختہ کرنا ہے جی طلبیں کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اس کا ترجمہ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصنف علی رحمہ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں دراصل یہ لو کے معنی استلاحی اور ایر قراءت کا بیان ہے لو کے معنی میں ابن حاجب اور جمہور کا اختلاف ہے ابن حاجب جنہوں نے کافیہ تحریر کی اس بات پر تو سب کے اتفاق ہے کہ لو انتفائے شے لے انتفائے غیر ہی پر تلالت کرتا ہے لیکن آیا شرط کا انتفاہ سبب ہے یعنی جزا کے انتفاق کے لیے یا ثانی کے انتفاق سبب ہے اول کے لیے یعنی اول منتفی ہوتا ہے ثانی کی وجہ سے یا ثانی منتفی ہوتا ہے اول کی وجہ سے تو جمہور تو یہی بتاتے ہیں کہ لو اس لیے آتا ہے کہ اول کے انتفاق ثانی کے انتفاق کے لیے سبب ہے یعنی جیسے شرط و جزا میں بلا آسان سم کہتے ہیں کہ جزای اصلی نہیں پائے گی کہ شرط نہیں پائے گی تو اول کا انتفاق ثانی کے انتفاق کے لیے سبب ہے یہ جمہور کا نظریہ ہے جبکہ ابن حاجب انتفاق اول بسبب انتفاق ثانی کے قائل وہ کہتے ہیں جزا نہیں پائے گی اس لیے شرط نہیں پائے گی یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اول جو ہے وہ منتفی ہوتا ہے ثانی کے منتفی ہونے کی وجہ سے اچھا اب تفتزانی الرحمہ نے مختصر معانی میں اس پر مفصل بحث کی ہے اور دونوں قولوں میں تطبیق بھی دی ہے لہٰذا تفصیل کے لیے وہیں پر اس کو دیکھا جائے لیکن یہاں پر ایک دوسری قرآت یعنی لوگ کے حوالے سے ہم مزید یہاں پر بحث نہیں کرتے جو دوسری قرآت ہے لَعَذْحَبَ بِأَسْمَعِهِمْ در حقیقت یہ پیچھے جو ہم نے اصل قرآت یہاں پڑھی وہ لَعَذْحَبَ بِسَمْعِهِمْ ہے زَحَبَا یہ مجرد سے ہے اور مزید فی سے اگر آپ لَعَذْحَبَا پڑھیں گے تو اَعَذْحَبَا چونکہ بابِ افعال سے ہے اور بابِ افعال بذات خود یہ متعدی ہوتا ہے اور متعدی ہونے کی صورت میں وہاں باب کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ لَعَذْحَبَ بِسَمْعِهِمْ میں زَحَبَا چونکہ لازم ہے اور بِسَمْعِهِمْ میں باب کو داخل کرنا لازم کو متعدی بنانے کیلئے ہے لہٰذا اب لَعَذْحَبَ بِسَمْعِهِمْ کہنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ باب تعدیہ کے لئے ہے لیکن لَعَذْحَبَ بِسَمْعِهِمْ میں جو قرآت آتی ہے وہاں پھر آپ کو با زائد ماننا پڑے گا اس لیے کہ اس کا پھر تعدیہ کا کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوگا تعدیہ پہلے سے ہی وہ افعال کی وجہ سے حاصل ہوگا اور اس کی نظیر قرآن کریم میں وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكْ مِلَتَحْلُقَ مِنْ کہ وہاں الْقَاسِ تُلْقُوا جو ہے اس کے بعد بِعَيْدِكْ مِنْ جو بَا ہے یہ تعدیہ کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف وہ زائد ہی ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی اگر آپ دوسری قرآن کو لیتے ہیں تو پھر با کو زائد ماننا پڑے گا اچھا اب آخر میں ایک سوال ہے وہ سوال یہ ہے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جملہ شرطیہ لائے کیوں گیا یعنی ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرط اور جزا سے یہاں پر کلام فرمایا تو دراصل ہر شخص جانتا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو ان کی جو سماعت ہے ان کی بسارت ہے وہ سلب کر لیتا پھر یہ شرط اور جزا کی شورت میں کسی لیے بیان کیا تو قائزہ نے اس جملہ شرطیہ میں جو تین پوشیدہ حکمتی تھی ان کو ظاہر فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالی نے یہاں جملہ شرطیہ اگر استعمال کیا ہے تو وہ ازراء حکمت ان تین وجوہات میں سے کوئی ایک بھی ہم حد المقدور جو بندے کی طاقت ہے وہ سمجھ سکتے ہیں پہلی یہ کہ اسباب کی تاثیر کے لیے مشیعتِ الہی یہ شرط ہے اب دیکھیں کہ وہ بارش والوں کو دیکھیں کہ بادل کی گرج بھی ہے بجلی کی چمک بھی ہے ایسے اسباب موجود تھے کہ ان کی سماعت بسارت بیکار ہو کر رہ جاتی نگر اللہ تعالی نے نہیں چاہا تو اسباب دھرے کے دھرے رہے گئے نہ کسی کی سماعت کی نہ کسی کی بسارت کی اگر یہاں اللہ چاہتا تو ان کی ساری چیزیں سلم کر لی جاتی لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو اگر چاہ اسباب موجود تھے تو اسباب کے ہونے سے وہ ان کی چیزیں مفقود نہیں ہونی تھی بلکہ اللہ تعالی کی مشیعتِ الہی تھی تو یہ پہلا اس سے فائدہ ہے شرط و جزا کے جملے کے الگانے سے دوسرا یہ کہ سلبِ سما اور سلبِ بسر کے لیے مانے صرف مشیعتِ الہی تھی اور کوئی چیز مانے نہیں تھی بلکہ مقتضی تھی کہ ان کی یہ چیزیں سلب ہو جائیں اور تیسری اور آخری بات یہ کہ مسببات کا اپنے اسباب سے مرتبط ہو کر پایا جانا اسباب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی قدرت کی وجہ سے اور اسی مضمون کو جو اس جملہ میں اشارتاً بیان ہوا تھا اللہ تعالی نے ان اللہ علا کل شئیر قدیل سے سراحتاً بیان کر کے اس کو مزید پختہ کر دیا اللہ ہر شئر پر قادر ہے جی طلبہِ کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبوں کی عبارت اس کا ترجمہ اس کی وضاحت اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جملہ شرطیہ کیوں لے کے آیا اس کی حکمتوں میں سے کوئی ایک حکمت تحریر کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ لو شرط کیلئے تو آتا ہے لیکن انتفائے اول کی وجہ سے انتفائے ثانی کے لئے آتا ہے یہ انتفائے اول کے لئے انتفائے ثانی کی وجہ سے آتا ہے جمہور اور ابن حاجر کا موقف تحریر کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم